نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت خاص ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ عمل کیا اللہ آپ پر پورا سال خوشیاں اور راحت اور مالی وسعت نازل فرمائے گا آپ کا گھر جنت بن جائے گا آپ کے گھر کی زندگی جنت بن جائے گی جس طرح عید کے دن خوشی ہے پورا سال یہ خوشی رہے گی جس طرح عید کے دن رزقی فراوانی ہے پورا سال رزقی فراوانی رہے گی اللہ آپ پر مال دولت کی فراوانی کم نہیں کرے گا راحت سکون کو کم نہیں کرے گا پیار محبت کو کم نہیں کرے گا جو محبت وافر مقدار میں آپ کے گھروں میں نازل ہوگا اللہ آپ کو کینا بغض حسد سے بھی نکال دے گا یہ ایک مختصر عمل بتاؤں گا جو صرف آپ ایک دن کر لیں پہلے دن اللہ اس کی برکت سے آپ کو پورا سال اس کی فیوزات دکھلائے گا ہم نے بہت سے دوستوں کو یہ بتائے تو مجھے انہوں نے بتایا پچھلے سال کہ الحمدللہ ہمارا ایسے حالات تھے کہ ہم نے یہ عمل مختصر سا کیا لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد ہمارے دل ایسے کھل گئے کہ بس اس کے بعد آج تک ہماری آپس کی فیملی کی رنجش نہیں ہوئی نائتفاقی نہیں ہوئی جہاں پر ان کے درمیان محبت بالکل ناپید ہو چکی تھی لیکن اللہ نے اس کی برکت سے اس محبت کو دوبارہ پیدا کر دیا یاد رکھیں وہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر نہیں تھے ایک دوسرے کے لیے اذیت دیتے تھے اس زمانہ کفر میں اور جہالیت میں اور وہ پانی پلانے پر کہ پہلے تم نے جانور کو پانی کیوں پلایا لڑائی کرتے قتل و غارت کرتے چالیس چالیس سال تک یہ لڑائیاں چلتی تھی نسلیں تباہ ہو جاتی تھی لیکن اسلام نے ان کو شیر و شکر کر دیا پیار محبت والا کر دیا اور ان کو آپس میں اتنا جوڑ دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان لینے والے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کا حسن ہے تو اس لیے جو انسان یہ وظیفہ کرے گا بڑا مختصر وظیفہ ہے سور منافقون کی پہلے رکوع کی لاسٹ میں اللہ نے یہ الفاظ نازل کیے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُقْمِنِينَ عزت اللہ اور رسول اور مومنین صحابہ اور اہلِ بیعت اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے جو نبی اور صحابہ اور اہلِ بیعت کو مانتا ہے وہی عزت والا ہے جو نبی صحابہ اہلِ بیعت کو نہیں مانتا اس کی کوئی عزت نہیں اس جہان اور اس جہان اب ہم جو کہ سب کو مانتے ہیں یہ آیت کا حصہ وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُقْمِنِينَ جو پڑھ کے یہ اکیس بار پڑھے گا ٹونٹی ون مرتبہ پڑھ کے دعا کرے گا اور دعا کر لے گا بس اللہ اس گھر کو عزت والا پیار والا شان و شوقت والا اور آپس میں شیر و شکر والا اور رزقی فراوانی والا اور ترقی درجات والا اور آپس میں نفرتیں ختم کرنے والا بنا دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين